جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی کوششوں سے حکومت نے سود کے خلاف اپیلے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا جبکہ حکومت کا اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی جانب سے سود کے خلاف عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کی اپیلوں کو سپریم کورٹ سے واپس لینے کا اعلان خوش آئند ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ سود سے پاک معیشت پاکستان کی ترقی اور خوش آلی کی زامن ہے اس اہم فیصلے پر پاکستانی قوم مبارک بات کی مستحق ہے جبکہ جی ایو آئی آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مکمل اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوشہ رہے گی اور اس حسلے میں اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں بروے کار لائے گی میں آج ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں اور قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وفاق شریعہ دارت نے سود کے خاتمے کے ہوارے سے جو فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد کچھ بینک اس کے خلاف تقیب کیلئے چلے گئے تھے آج وزیر خزانہ نے یہ اعلان کر کے کہ وہ سب اپیلے واپس لی جا رہی ہیں اور ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے صدو اللہ علیہ وسلم اور ہم غیر سودی نظام پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جو فیصلہ عدالت نہیں کیا ہے اس کو ہی امپیمنٹ کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج کے دن کی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ تصور کیا جائے گا جس پر میں ان کی مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں اور کول ایک ہم کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جبکہ دونوں رہنماء ان میں حکومت کی جانب سے سود کے خلاف اپیلے واپس لینے کے فیصلے پر گفتگو ہوئی مولانا فضل رحمان نے حساب دار کو اس فیصلے پر خیجاری تحسین پیش کیا جبکہ سود سے پاک معاشی نظام عوام کے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگا ندیم صندقی میٹر سیون پاکستان